بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعی انبیاء و اہل و بیت کی اس پانچویں کلپ میں ہم آغا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ قبلہ بیان کریں کہ وہ کون سی گزائیں ہیں جن سے انسان کی اقل بڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعا ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اقل بھی بڑھے اور حافظہ بھی بڑھے کیونکہ اگر اقل بھی نہیں ہے حافظہ و یونیت انسان کی دنیا آخرت جو ہے وچارے کی برباد ہے اس لحاظ سے ہم مختصر چیزیں آج بتاتے ہیں لیکن ایک پوری لمبی فیرست ہے انشاءاللہ جو آئینے والی کلپوں میں بتائیں گے دیکھئے یہ جو بح ہے ہمارے ملک میں کم ہے کوئنس کہتے ہیں اس سے اقل بڑھتی ہے اور خرفہ جیسے قلفہ کہتے ہیں اس سے اقل بڑھتی ہے حافظہ بھی بڑھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کندر کھانے سے جو ہے اقل بڑھتا ہے اور اسی طرح سے زافران کو شہد کے ساتھ کھائیں اس سے بھی اقل بڑھتی ہے حافظہ بھی بڑھتا ہے اور کشمش جو ہے مویز منقع جو سے پاکستان میں کہا جاتا ہے اکیس دانے اگر کھایا جائے تو اس سے بھی انسان کی اقل بھی بڑھتی ہے حافظہ بھی بڑھتا ہے تو یہ چیزیں پہلی کلپ میں کافی ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی غزاؤں میں تبدیلی لائیں یہ غزہ کا بہت اہم رول ہے انسان کے ہشار ہونے پر اقل مند ہونے پر لیکن بعض کو میں بہت اقل مند ہوتی ہیں ہشار ہوتی ہیں بعض کو میں بیچاری اقل مند نہیں ہوتی اس کے سبب غزہ ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں قرآن نے بھی کہا فعلیان انسان اللہ تعامی انسان تو دیکھ کیا کھا رہا ہے اچھی چیز کھاؤ گے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ آہستہ ایسا کلپوں میں بتایا جائے گا کہ کن چیزوں سے اقل بڑھتی ہے حافظہ بڑھتا ہے اور کن چیزوں سے اقل اور حافظے میں نقصان ہوتا ہے